السلام علیکم حواتین و حضرات آج آپ لوگ موجود ہیں ذلکرنن باٹس آپ کے ساتھ صبح صبح کا ٹائم ہے ناشتہ کرنے جا رہے ہیں ہم آپ لوگ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ناشتہ کس طرح سے کرنا چاہیے جیسے ہمارے تارک مقصود صاحب کہتے ہیں نا صبح کا ناشتہ انڈا اور پراتھا ہونا چاہیے تو بھائی ہم بھی انڈا اور پراتھا تو خیر نہیں ہیں لیکن انڈا اور پراتھا ہی سمجھ لیں پراتھا میں نہیں کھاتا اس لیے نارمل سا پیل گیا ہو یہ سب سے پہلے جو اچار دیکھیں کیونکہ اچار آج کل کی جنریشن جو نا بول چکی ہے وہ تو نہیں کھاتی لیکن یہ کھانے کے ساتھ صبح کے ہاس کا ناشتہ کے ساتھ اچار کا جو نا وہ اپنا ہی مزا ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا اس کے بعد یہ لسی دیکھیں بھائی لسی واو لسی بھی آپ پتا ہو کہ پرانے زمانے میں لوگ صبح اٹھ کے لسی پیا کرتے تھے جس کی وجہ سے جس ہمیں تھنڈک محسوس ہوتی ہے اور سارا دن آرام سے گزر جاتا ہے آج کا لوگ چاہے پیتے ہیں اور وہ زیادہ تر بیماری کا باعث بنتا ہے اور ساتھ یہ دیکھیں ہم نے بھائی ماشاءاللہ انڈا اور گنڈا اس میں ڈالا ہوا ہے بھائی اس کو آپ پیاس بھی کہتے ہیں تو ساتھ یہ بھائی روٹیاں ہیں ایک صبح کا ناشتہ ہے بھائی انڈے اور پراتھے کے ساتھ جنگی کا مزہ ہو لیے ہیں ساب سے پہلے لسی بھائی پیئیں موچھیں جب یہ جب موچھے ہوتی ہیں بھائی یہ بھی بچپن میں ہم لگایا کرتے تھے یہ بھی ایک خسین بندے کا یاد دیری ہوتی ہے اب ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ بھائی اس کا کیا مزہ ہے آپ لوگ بھی کیجئے گا صبح کا ناشتہ انڈا اور پراتھا ساتھ چار اور ساتھ چائے نہیں لسی بسم اللہ ضرور ٹیسٹ کیجئے گا اپنے گھر پہ خودی بنائیں پھائے جا کر نہیں کھانا صبح کا ناشتہ کبھی ایک بار چلو بندہ کھا لے لیکن زنہ نہیں کھانا چاہیے اپنے گھر کا ناشتہ بہترین ناشتہ ہوتا ہے اس سے کوئی بھائی مقابلہ نہیں ہے اور اگر آپ کی ماں کے ہاتھ کا کھانا ہو تو وہ تو بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ لیکن بھائی یہ ہماری بیوی کے ہاتھ کا کھانا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی آپ کی جا کر ناشتہ کیجئے اور مجھے بھی ناشتہ کر نہیں دیجئے اللہ حافظ موسیقا